الحمد للہ زل مجد والعولائی والحیبت والسنا وان رفات والعولائی والسلام تُو سلام علا ماء کان نبیم و آدم پین نتین والماء وعلا آلی المجتبہ وعلي المرتزہ واصحابه الازقیہ یا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ اللذی بلغ العلا بکمالی کشفت دجابی جمالی حسن جمیع خسالی صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کسیراً کسیراً گڑے تھلے کر کے چیریاں تے مسکرات لیا کے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر نظران عدرود اسلام پیش فرمائیے اللہ ہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم ان لکا حوی جم مجید السلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ وآصحابکا یا امام ملقبلتین ایک وری سب بھی پڑھو کوئی محروم نہ روے السلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وآصحابکا یا قائد القرز المحجلین ویا مصباح المقربین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی ربی لا تذرنی فردم ما انتا خیر الوارسین ربی لا تذرنی فردم ما انتا خیر الوارسین ربی لا تذرنی فردم ما انتا خیر الوارسین لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین بعد از حمر السلاة سلاپ 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 çok زیب مسندِ صدارت مبلغ اسلام شمشیر بنعام للکارِ رضا حضرتِ اللَّامَ��ственный سبزادہ حافظ قاری سکندر حیات رضوی صحیب خطیب و امام جامع مسجد حاضر جانِ مافل بطلِ حریت خطیبِ پاکستان میری جماعت دا عظیم ترجمان سبزادہ والا شان اللہ ما سبزادہ قاری محمد ابوبکر حمیدی سیالوی صحیف فیضی افتاد درکاہ علیہ سیال شریف خطیبِ عظم ڈسٹک فیصلہ بات دیگر جلوہ فروز محبانِ صحابہ و اہلِ بیت حبدارانِ یارانِ نبی محافظانِ نموسِ محمد و آلِ محمد و اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و فی دا یعنی ختمِ نبوت اور بپردہ گفتگو سمات کرن والی شرم و حیاتی پیکرا افت مام میری پاک دامن ماما بہنا بیٹیا اجدیِ محفلِ پاک ڈسٹکچنیوٹ مچھیاں والا اے گاؤں جامع مسجد گلزارِ مدینہ طیبہ بلکہ میں کمانگا حضور دے غلامہ دا اے حسین مرکز اس مرکز دے اندر اے پروگرام بحمد اللہ جشنِ آمندِ مصطفیٰ کریم بلادتِ مصطفیٰ کریم مقامِ مصطفیٰ کریم ادائِ مصطفیٰ کریم سلے اللہ علیه و عالی و سلم لے عوالانال انعقاد پزیرِ بڑی محبت دینال گدائی درزارہ عبدالغفور صاحب گدائی در بطول محمد نباز صاحب اور عزیزم علی زین انہ حضرات نے اللہ رضی رسول دی رضا دی نیتنال اجتاجدار ختم نبو و دجشن منائے بھارگاہ لم یزل دے اندر التجائے نواز صاحب عبدالغفور صاحب دی اس حسین کا وشنو میرا کریم اللہ اپنی بھارگاہ قبول فرمائے اور نواز صاحب دی مرہوم والدی گرامی اللہ دیتا اجتی محفل دا صدقہ میرا مالک انہوں جنت الفردوس عالی مقام عطا فرمائے اور مچھیاں والا گاؤں اور اس علاقہ دے جتنے مومن دنیا چھوڑ کے اپنی اپنی قبران بھی جھا چکے میرا مالک تمام مواحدان مومنہ اور حیدری اور حسینی انہوں نے قبرانو میرا مالک تا حد نظر بصیف فرمائے اولی بولیو کھڑ کے کہا دو آمین مرتو قبل بحمد اللہ میری عزیزم نے بڑے حسین لہجے دے اندر نقابت دے فرائز سارا انجام دیتے تلاوت ہوئی اور کیولا رضوی صاحب اور حمیدی صاحب نے بڑا کمال دل نشی بحمد اللہ انہا میری جماعت دوان خطیبہ نے بڑا سون آواز اور بڑی کمال دی گفتوں کو ارشاد فرمائی مون دی تریف نہیں میں دعا کرانگا علامہ شکندر حیات رضوی صاحب اور علامہ ابو بکر حمیدی صاحب میرا مالک انہا دعا خطیبہ نو دنیا خطابت دے اندر میرا کریم رب بے مثل بخت عطا فرمائے کھل کے کہا دو آمین بحمد اللہ علامہ ابو بکر صاحب نے مجھ فقید نو اس فرغرام دی حوالہ نال فون تے مطلبی کی تاب بزابتہ دعوت اگرچہ میرے کل رات سپیر خالی نہیں سی میں ایک اور جگہ تے ٹیم دی تیار ہوتے پہنچنے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ نال اے میرا شیڈور فینل ہویا اسی کہ نمازی شاہ تو پہلے اسی پہنچ جانگے اور دس بجے تک میں آپ دے کل مجود روانگا اور دس بجے فقیر اجازت لے گا میں بڑا ممنون ہوں کہ انہاں حضرات نے شیڈول دی وڑی پبندی کی تھی بڑا خوبصورت محول ہے اور میں دیکھ رہے ہاں جس چیرے والنظر جا رہی ہے ہر چیرے وچھوں آلے نبی اولادی علیدہ پیار نظر آ رہے ہیں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہو میں آپ باست ایک دعا کرنے لگا میرے مولا اتر یار دی جشن چائے نہیں انہاں زندگی دی اندر بار بار روزہ رسول دی زیارت نصیب فرم مینو عدرت دا سری سن کے پورا مہینہ یکم ربی ربول تلے کے ربی حسانی تک ہر رات اس بستید گھرہ وچھ حسین دنان نے دا جشن منایا جی بہت بڑا عزاز میں آپ نو سلامیں بفاپش کرنا اور خراج تسین ہے اور بہت اسی بخت آور لوگوں دی وجہ ہے دولت رزق میرے مالک نے بڑیاں بڑیاں نو دیتا ہے اور رب العالمین حضرات وہ اپنیاں نو بھی عطا کر دا ہے غیرہ نو بھی عطا کر دا ہے لیکن زین چرکھو کیسے دی دولت کنجران تھی لگ دیئے کنجریان تھی لگ دیئے شرابان تھی لگ دیئے سوت نجاز کے سامپام دماکیاں تھی دشگردی تھی لگ دیئے اور او مومن کتنے بختان والے ہن جنا دی دولت زہرہ دے بابا دے جشن تھی لگ دیئے میں دعا کراؤں گا نواز صاحب عبدالغفور صاحب بیٹھے نوے جی انتظر ماشاءاللہ اللہ تعالی انا عزیزان دے مال جان کرو بار روزی رزق اور علم عمر عمل میرا رب پرکات عطا فرمائے میرا بیٹا تسی پیچھے ہو جو اے بچے اے بچے ہو جو اور دوکھوں بہت اچھے بچے ہو جو تسی اتھیا جو جو آجو آجو میں تن کو جنگی آنڈا ہمارے مسکر آ کے آو آجو تسی شریف نہیں آو اللہ تعالی پیار قبول فرمائے احبابی جی وکار شم میں رسالت پرمانوں احبابی جی وکار میں ان گفتگو دا آغاز کرنے لگا آپ نے پورا مہینہ پتہ کنہ دا جشن منایا ہے تساں پورا مہینہ اس نبی دے جشن دیاں محفلہ کی تیاں نے جنہ دیاں زلفان ورگیاں کسی دیاں زلفان ہی نہیں خطاب شروع ہو گیا ہے جنہ مزایا مسکر آ کیا کو سبحانت حضرات جنہ دیاں زلفان ورگیاں کسی دیاں زلفان ہی نہ اگر وقت ومدہ میں وزاعت کر دا ایک اشارہ کر جانا مدینہ دے اندر چھوٹے بچے ننیا عمرہ والے بیمار ہوئے علامہ قاضی عیاز مالکی نے شفاہ شریف دے اندر نکل فرمایا ہے اور امام جلال الدین سیود تھی آپ نے خصاص شکبرہ چنکل فرمایا ہے جدو ننے مسہوم عمرہ دے بچے بیمار ہوئے تھے تو ان پر بتا ہے ماما نو پتر بڑے پیارے ہوئے آج اگر کوئی ماندہ حیانی کر دا یہ او دی اپنی بدنصیبی لیکن ماما نو جگر دیاں ٹکڑیاں نرپیا پیار اے پوچھ نہیں تھی اس حاجرہ پاک کل پوچھ جڑی اپنے لخت جگر واس تے کدی صفحہ دی پاڑی تے کدی مربا دی پاڑی تے تو اس عمل نہیں پایا بازو کڑ کے آخر صبح ذرا پوائنٹ وال خور کرنا ہے اور علامات شریف فرمانے جدو نبی اسماعیل عابدی امی سیدہ حاجرہ دے قدم صفحہ مربا دے لگے نا اللہ دی کس مجھے جڑیاں آج تک چھڑیاں پاڑیاں سانگنا اللہ اکبر آج جدو نبی دی امی دے قدمان دی انہاں ملیے نسبت انہوں چھڑیاں پاڑیاں نہیں رہنیا قیامت تک اللہ دی نشان اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْبَطَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ نَسْحِقَتِ یہ حضرات کائنات دے خالق نے اتھے آگ کے فرمایا لوگو آج جنا پاڑی یادہ تلق نبی سماعیل دی امی دیا قدمانا اے لوگو اے مچھینیاں والے میں چرائن پاڑے ہو جڑا میں پوائنٹ پیان کر لگا نبی سماعیل دی امائی نیپا کے تجڑا نبی یادہ نبی حثم نہیں تسی بول لے ہی کوئی نہیں یاد دو کہ عبادو کڑ کیا کو سمان اللہ میں عقیتہ پی پڑھنا رضوی شامن کہندے شاہر نال نال اہل ایمان دا عقیتہ تو سامیان کرنا ہے ایسپرانٹبل خرکر جاؤ میرا چیلنج ہے کوئی علامہ اس بات نخلق ثابت کرے اور آپ ذمہ دارا ارے جب تک نبی سماعیل شریح اللہ آپ دی امی جان حاجرہ پاک دے قدم اونا پہاڑیان دے نہیں لگے سفا نربا اے چھڑیاں پاڑیاں سام جدو نبی دے ماد قدم آدی نسبت اونا پہاڑیاں نو ملی ارے قیامت تک سائر اللہ اسماعیل نبی ضرور ہے پر نبیان دا سردار تے رہے بلکہ ایک میں اور ایس سرزمین تے اے نکتہ بھی بیان کرنا بڑا ضرور ہے ایک کے پہلو ہوئے حاجرہ نبی دی امی نے تے دوسرا پہلو ہوئے کہ سیدہ حاجرہ نبی دی زوجہ ہے اپاں کڑ کے آن کو سمان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ پوائنٹ والا خور کرنا نبی دی زوجہ نبی ابراہیم خلیل دی زوجہ اترات تبجھو کرنا بی بی ایک گھارا لی کہہ لو کہیں یہاں بندیاں جو میرے سادہ نہیں سمجھائیں گھارا لی اور میں پتہ کہنے کینے لگا ابراہیم خلیل دی گھارا لی یہ نہیں پاکے تجڑیاں محمد ہروں میں چاہیں نہیں گونگنا تو مٹی پہ لان دیو باں کڑ کے آن کو سمان اللہ بات کمزورا بے ذمہ دارا پوائنٹ والا خور کر ایار پھے کھڑی نے ان کے لی اکھیاں شدہ مبدا زیرہ زبرہ جارو شاہ لو دی میں چاہیاں آمالوں کا خبر لکائی خاصاں رمضہ پائیاں آر پھے کھڑی نے جدو ایسا مقام تے قرآن دی تلاوت کیتی انہ السفا والمرواتا من شائر اللہ جنہ پہاڑ جانو ابراہیم خلیل اللہ دی آلیا ابراہیم دی زوجہ خلیل اللہ دی کھڑ را لی ارے حاج را لی میں سبا جمیلی پہاڑیاں اللہ دی نشان لی یہ خلیل دی کھڑ را لی انہی پانکے تھے مٹھے محمد ارے حاج را لی انہی پانکے تھے موڑ جو لگی پہی تکریر بھی مولوی صاحب نارے بھی مولوی صاحب تسی دی آئے ہو چھڑی زیارت ہے چلو مہربانی تسی آگئے ہو نارہ ہے حیدری این بازو کٹی کے نارہ ہے حیدری اور ایس تو اگے میں تون ایک ہور فیصلہ سنان لگاں او کی دا فیصلہ ہے کسی امین ایدہ نہیں امپی ایدہ نہیں چیمین چٹھے چودری کسی سردار جگیردار دا نہیں کائنات دے رب دا فیصلہ آئے سناؤں ترپ جاؤ گے اگر رب نے بتا فیصلہ کی چھنایا ہے جیسا رب نے تو سجدہ کرنا ہے نا جن نے تن مان دے پتن دے اندر ارے تن پردیاں دے پیچھے طریقیاں میں اتنا حسین بڑھایا ہے کہ جتھے کائناتا حسن موقع میں اندھایا اتھو دیرا حسن اے علاقہ ڈلہ خیار ہوئے سی نارہ ہے حیدری اے نواز صاحب اے نواز صاحب اے نواز صاحب اے دے تن پھوک مارنی آئی نا تاں جاغنے نارہ ہے حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ اے دن توجہ کرنا ہے تسیم مچل جاؤ گے لوگو میرے اکانال پیار کن والے لوگ بیٹھے ہو ان کائنات دے خالق دا فیصلہ سننا وَأَزْوَاجُهُ اُمَّحَا تُحُن رب نے فرمایا جنیا میرے محبود حرم میرے محبود دی ازواج سارے دیا ماما نہیں اے صرف مومنہ دیا اگر کوئی بدنصیب ایسا تُو صدیقہ دی توہین کرے اگر کوئی بدنصیب خطیقہ تلقبرا بھی بیاد بھی کرے ناکبرایا کرو دے اپنے نصیب دے مبجا دسل لگا آیا وی تے نبی دی ازواج دا اونہ کرنے جڑے مومن حضرات سمہ رسالہ دے پرما لو رب کعبہ دی قسم ایسا تُو صدیقہ پاکھون خطیقہ تلقبرا پاکھون حضرات یمیت سلنا اے نبی دی ازواج نے اور اے ناد آدم تسترام بھی انہیں کرنا ہے جڑا مومن ہوئے گا اے ایمان چک کرنے تے کدی خور کریں تیرے دل بھی ازواج رسول تے آل رسول تا کتنا اونجے بندے بڑے سوادی لگے حالانکہ میں منڈی بہت دین دو آ رہے ہیں تقریح کر کے پر تواڑا زاوک ویکھیا تھگیڑا جا رہا ہوتا رہی کمال تواڑا پیار دوسری حضرت اگیا اس ہونی ٹوپی تواڑی ایچھ اگیا جو ماشاءاللہ نارا ہے حیدری اوہ گفتگو لنبی ہوگی گلتے میں کی تھی مان دی ہائے ہائے آج کوئی مان دا حیان نہ کرے اوہ دی اپنی بدنسی بھی پر مامانو پتر بڑے پیارے ہیں بابا جی اور خطام میں اتھو شروع کیتا بھی کہ ساڑے نبی دیا زلفان ورگیاں کسے دیا زلفان یہ نوچاس پی ہوندی یہ بادو کڑ کے آکے کسے دیا زلفان نہیں ہائے ہائے اور اتھو میں بات عرضے کرنے لگا تھا مدینے دیا پاک دامن بیبیاں پریشان ہوئیں پتر بیمار ہوندی مامان تے نیند نہیں ہوندی ادراہت تے تینیاں تے پھر مامان ہوندی پڑے ہیں پیاریوں ہوندی اب آب جی بکار انہوں ہو گیا کی محدثین نے لکھے ہے سیرت نگارہ نے لکھے ہم اپنے کل بیان نہیں کر رہے اپنہ سو سال قبل مدینے پاک دی تھرتی دی اللہ دی کہ سمجھے اے معاملہ پیش آیا ہے انہاں بیمیاں نے پتہ کی کیتا ہے میں بالکل شارٹ کرنے کا بسات بچ نہیں وہ حضرت امہ سلمہ دے پوئے تھی آیاں نے اپنے بیمار پترانو لیکن نبی دی زوجہ حضرت امہ سلمہ پاک نے پتہ کی کیتا ہے انہاں بیمار بچیاں نو پانی پلایا ہے جس پانی پیتا ہے بیماری ختم ہو اور تسی مجھ جاندہ دو کچھ پیندے بھی یا وہ کھلے جڑے سارا بیچ دے ہوتے نہ بولو جڑے کچھ پیندے ہوتے ٹیل لاکیا کھو سوا آہون ایتھے زیناد رکھنا بوبہ کرمیدی صاحب اس مجھ میں مچھل جانا ہے حسینہ میں مچھل جانا ہے غازی عباس علمدار دے کٹھے بازمانو سلامی عدد پیش کرنے والے نے مچھل جانا ہے جے زہرہ پاک دے بچیاں دے کمیدے مراسی نے انہاں تڑپ جانا ہے لوگو جدو بچیاں نے گیا بیماری گیا ختم ہو گیا نا دے مدینہ دے گیا پاک دامن بی بی گیا ادھرہ تمہیں سلمہ پاک نوانے گیا نے اے نبی سائن دی زوجہ اے پانی بڑا باک کما لے سانو جشما دسو جتو پانی لے گیاں سانو کما دسو جتو پانی لے گیاں حضرات جدو ایتھے معاملہ پہنچے حضرت یمہ سلمہ نے فرمایا نیمہ دینے دی گیا پی بی گیا اے پانی دا کبال نہیں ہے نبی دی زولہ ہائے ہائے حضرات تمچوں چشتی گیاں لقشبندی گیاں نجد دی گیاں قادری گیاں حضرات کتابہ دا متعلیہ کر حضرات یمہ سلمہ پاک زوجہ رسول رضی اللہ تعالی آنہا آپ نے فرمایا میرے کل نبی دی زولہ دا بالے میں پانی نونا ارے پانی نو ارے نبی دی زولہ دے والنا مس کیتا ہے انو میلی یہ نصبہ تے چھوڑنا پتا گاڑ کین لگا سجنا تو تڑپ جانے جنہ دی زولہ دے والدی اے ٹاورے انہ دی آل دی کیتا مولا علی دا جے سلوی نعرہ مارنے نا سجا باد اتھلے نا جیدہ بیل لگے ہونا چاہے جیدہ سلامت نا غازی عباس علمدار دے کٹے بادوان دا صدقہ کاؤن عباس شاہکار مصور فطرت دا بے مثل عظیم عباس ہے رحمان رحیم دی صفتہ وچوں اظہار کریم عباس ہے آل نبی دی ای کیتی ہر جات عظیم عباس ہے شبیر دی چپ وچ چپ رہ کے گیا تھی تقسیم عباس ایک کاری بادو چاہ کے نعرہ ہے حیدری جنہ دیا ٹکتا علی مشکل کشانے وننیا نعرہ ہے حیدری جنت علی دے پتران دی جگیرے نعرہ ہے حیدری دکھ میٹے بے سنعرہ ہے حیدری خاتمہ ایمان کے تھی سنعرہ ہے حیدری عزت والی موت نصیب وہ سنعرہ ہے حیدری قبر جنت تکڑا بن سنعرہ ہے حیدری قیامت والے دن تاک تارے ختم نبو پتھ شفاق کرے سنعرہ ہے انہیں ترائے بار انعرہ لوگاو جیتا کیا مولو پاچھ ہڑے آجے میں توڑا جذبہ بے کے توڑیاں کیتاں بے کے توڑیاں ہونا پاک دامن مامان ہو سلامِ عدب کیوں نہ پیش کران جنہا پاک دامن مامان ہے تو انزمان نے واسطے نہیں پالے یا حسین دنان نے واسطے پالے حضرات میں پاک حضرت رضوی صاحب بیٹھے رہے بھو بکرمی دی پتہ نہیں کیڑا سٹیج میں نہیں یاد انیویس سال ہوگی نا ڈرائیور میں رنا چار رہے ہیں اے میں نکتہ چرز کی تھا کہ حضرت امی سلمہ پاک نے فرمایا میں عام پانی نہیں پھلایا میں اوہ پھلایا جڑا نبی دی ظلو فنا لگ ایک بندہ اوٹ بیٹھا ہے عمران خان نے جاک کے بھی سارے ہیں دے لا چھڑے نعرہ ہے حیدری پان کو نہیں سمجھائی نعرہ ہے حیدری ایک بندہ اوٹ بیٹھا اوہ ساکی ہے جی ایک تساں گلکی کی تھی یہ بجیڑا پانی محمد دی ظلو فنا لگ گیا ہے اوہ چھڑا پانی نہیں اوہ شفاہ والا پانی میں اکیہ میں نے اے دس زمزم برگا کو پانی ہے اوہ ساکیہ جی کوئی نہیں ایدھے دھیان کرے آج اوہ دے برگا کیوں نہیں دھیان کرنا ہوں اندھا جی اوہ چھڑا پانی نہیں اوہ شفاہ والا پانی ہے اوہ شفاہ والا پانی ہے اوہ شفاہ والا پانی تاں ہے مکہ دی دھرتی چو نکلے اوہ یہ چوپ مکہ دی دھرتی جگہ جگہ کمیں کہ جسمیں توجہ جڑا پانی ہے زمزم والا پانی اے شفا والا پانی او دو بنے جدو اسمائیل دیا اڈیاں ہائے ہائے آبرا مانا کیا سجڑا جڑا پانی اسمائیل دیا اڈیاں نہ لگ بنجے اوہ بے شفا والا کہ جڑا پانی نبیان دے پیر دی سکی 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 اے ناندی جی کیا بات تو اڈا نا کی عبداللہ صاحب نقیب بھی بڑے بڑے اچھے ویکر پر کمال لگی بڑے پیار نعرہ ہے حیدری خطاب دیتھو شروع کی تا تو اڈا عشق ویکر سائید نوکر لجپال نبید غلام حضرات کہ حضور دیا ظلفان ورگیا کسے دیا ظلفان ہائے ہاتھ جنہ دیا ظلفان ورگیا کسے دیا ظلفان ہی نا عبدالغفور صاحب اوہ نا دی پیشانی ورگی کسے دی پیشانی تے ساڑے آقا دے ناک مبارک ورگا کسے دا ناک نہیں تے حضور دے لبا برگے کسے دے لبا اللہ ہو کر ایتھے عمر جہ جنہ بولے ہائے ہا کون عمر جنو زہرہ دے بابا نے مانگ کے لے ہائے ہا کون عمر جدہ اٹھ کے استقبال حسین دے نانے نے کیتا کون عمر جدہ کلمہ پڑھنے تے خدا نے بھی ناز کی تہتے سنے مستقبل حضرات توجہ کرنا کون عمر جن نے فیصلہ رسول دے توہین پرداد اوہ دیئے بڑی بڑی داری سے شہر تے پگڑی جب مسجد نبی دا نمازی علماء بیٹھے ہیں پکا نمازی اوہ جدو انہا کیا میں نو نبی دا فیصلہ قبول نہیں اینا کو پوچھو لگو ایمان نا کلمہ بھی پڑھنا سی لیکن اتو لا الات اندرو غور صلاح غور صلاح منافق بندہ ایمان نا اللہ دی قسم جدو اوہ ساکھیا یودین من نبی دا فیصلہ قبول نہیں یودین نے کیا پھر کی دا قبول اوہ ساکھیا چلو باب زبکار چلو جناب حضرت عمر کول ان گال بڑی کمال علماء بیٹھے میں شارک شارک حضرت عمر کول جدو گال لائی وہ منافق بولن لگا یودین دے جی دی سون لے ویا جی پہلا میری بھی سون لوں یہ بڑا لمبا باقی ہے علماء تشریف فرمانے حضرت قرآن لیا تفسیران چھ موجود ہیں اوہ لوگو وہ یودین بول کے اندھائی جی جڑے تو اڑے آقا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہنا میرے حق جی فیصلہ کیتا ہے انہیں کیا میں نہیں قبول ہوں جو تس ہی کرو میں سننے بات حضرت عمر نے انہ سنیا منافق انہوں نے انہیں جی اوہ ساکھے جی انہیں جی رسول دی توہین پرداش نئین نسل رسول دی توہین اے تو سمول دی پایا مجھینہ والے دی جران والے ہو مولا حسن مولا حسین سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ زہرابہ سلام اللہ علیہ اور علی معلہ حضر آمد جنہ در نام لیا یہ فیصل رسول دی نسل رسول اگر انہوں نے گال ٹوری ہے انجنا بیسے لوگیں اکھلا ٹیم میں اگر تقریح کرنی ہے اتھے بھی ٹیم ساڑھے دست ہے فیصلہ بات جانا ہے آئندے مولوہ سے کم کم اڈائی گھنٹے تقریح دونے نہیں زو کی بڑا ہے نعرہ ہے حیدری کمال تو آٹا مولا حضرات حضرت عمر رضی اللہ میں انہوں دائیں بانی جانا ہوں حضرات کمال تو آٹا محول چلو ایچھے میں چار جملے پڑھنے سنسو کے نہ سنسو حجرت دی رہتی جن نبی اپنے گھر بولو اوکو علی آنے تجیدے گر نبی خود تو رویند اوکو صدیقی اکبر آنے اوئی بازو کڑ کے آکھ شبا حضرات حضرات میں انہوں نے جڑی گال اگلی کرنے گا اوئے لوگو جڑے نبی دے کھار آگے اوپاک نہیں تے جیدے گار نبی خود دور گیا اگلا انہوں نے جملہ سنت کمال محول اللہ اکبر کبھی رہا اے علماء جھوم رہے ہیں جنہیں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر اوکو عمران دے تے پھر اگلی بھی ایک گل سن لے ہے پھر میں نال چوتھی گلتیں سنانے ہیں اوئے دنیا دا اصول ہے پی رہوں تے مریدن یا کفیتن بدل دی اس دادوں تے شگردن یا کفیتن بدل دی اللہ آبے تے ادنے دی کفیت بدل دی لیکن عالم سلام دے اندر ایک بختن والا عثمان جدے آن تے کائنات دی جان محمد دی کر صلی اللہ علیہ وسلم آدھراتہ میں وزات بچ نہیں جانا میرے نبی نے نا عثمان غنی دے آن تے آلہ کے ابو پکر آئے میرے نبی نے ٹیک نہیں چھڑی نہ ننگی پندلی کجی جنابی عمر تھے اور تھے سہرہ تھے بابا میں نہ ٹیک چھڑی نہ ننگی پندلی کجی اور لوگو ایکو یہی تو عباس تھے ایتو عباد علی فاتھ نہیں میں پکیاں پیڑیاں گھلان پہ کرنا جدو سمانے خانی آئے میرے آقاں میں ٹیک نہیں چھڑی ہے مٹھے محمد میں ننگی پندلی لوگ کجے ہے تے کج کے فرمایا محمد ہو دا حیاء کیوں نہ کرے جدہ حیاء فرشتہ سلالہ علیہ وسلم بوشتہ اور ایک کو میری گھڑی شہد ایسٹم کتاب پہ یہ میں بخانے واسطہ جا رہاں ہائے ہائے میں خلاصہ پڑے لگاں جدی جان دی حفاظت واسطے اپنے پترانوں باڈی گارڈ علی بنائے اوکو سمان آن دے اب بازو کڑ کیا خسران آن دے اگر جملہ سننا ہے تُساں مچل جانا ہے اے شہدادیوں توجہ کرنی ہائے 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 تُساں مچل جانا ہے جیڑا کعبے بچائے اوکو علیہ اولی بولے اہدو کی اینج نہیں ٹیلہ کیا سبحان اللہ جنہو اللہ دی کس مجھے جنہو میرا نبی اپنی زبان چسائے اوکو علیہ نے ہائے ہائے جیڑیاں لبانو رسول چومیں اوکو علیہ نے اے میں گل مکتی مکامہ جڑا محمدی گوچ پلے اوکو علی جیڑی نمازیں یا سرباستیں دُپیہ سورت وقت تو پہلا پلتا ہے اوکو علی اے میں جیڑے جملے پڑھیں اگے بھی میں جا سکنا ایدہ خلاصہ انبیان کر لینے جنہو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے دونوں پادو چاہ کے لہرہ کے ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے اللہ اللہ ارے مچھیاں والے وچرین والے اوہ اج میرے آقا دج شرمنان والے لوگو میں حضرت عمر دی گل کی تھی آپ نے قابیدہ تواف کی تا اللہ دی قسمیں میں حاج عمر کر کے آیا ایتھے بڑے بڑے حاجی بیٹھے اوڑ گے اللہ سب نو حاج عمر دی سادت نصیب فرمائے اوے لوگو جی تو قابیدہ تواف مکمل جان لائے حضرت عمر نے کی کی تا فروک عظم نے حجر اسود نو چمیاں نہیں آپ رک گے نے آپ نے کچھ گل حجر اسود نہ کی تھی آنے آو میں تنو سنان لگا او دی وجہ میں ایک جملہ بولے ساڑے نبی دے لبا بھرگے کسے دے لب نہیں آیا اوہ مچھنا والے وچرین والے اوہ حضرت عمر حجر اسود نو آن دینے فروک عظم آن دینے اوہ حجر اسود اسی تکو اس تو نی چون دے کہ تو جنتاں می چون ہے اسی تکو اس تو نی چون دے تکو جبری لے کے آیا اسی تکو اس تو نی چون دے تو کابے دی دیوار بچ نسے بے اوہ رہنے لے اسی تکو تا چونے تکو حسین دے ننے چونے نینی انجنے اکر ٹل اللہ کیا سبحان اللہ آو لوگو میرے اکانال پیار کنوالیو کابا سارا پتھران دا بنیا پتھر دے توجہ کرنے اللہ دی قسم کابے دیا چار دیوار پتھرانیا بنیا لیں اوہ لوگو جتے کابے دے دو جے پتھران دا مقام موکو ویند اوہ تو حجر اسود دا مقام شروع جان گا مقام کیوں ملے اوہ حضور دے لبانہ لگ گیا اللہ اکبر کبیرہ سمی رسالت پرمانے لوگ بیٹھے ساڑھے نبی دے لبانہ مرگئے کسی دے لب اچھوی بات مولو کسی دے لب اچھا جڑے بندے تھوڑے نہ ڈھلے پہ مون آواز شاٹ کر لگا کہ بلا اوہ تس ہاں تڑپ جان ہے جن نہ دیا تلیان جبریل چم 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 بندے سست پہ آگے سادھے نبی دیا تلیان یا سون کہ جبریل نے چم ہے جبریل نے اس نبی یوسف دیا تلیان میں نہیں چم جدا حسن مصر دیا اور تانے ڈٹھا کہ پھر چھوڑی یا پھنا تے نہیں اور نا دیا اونگلی یا تے چلی یا تبجھو کرنا رب قاب جبریل نے صرف زہرہ دے باپ آدیا تلیا چم یار جن نہ دے قدم میں سون اونگل لب کتن سون سادھا گلی گلی نگر نگری لانے شب تو سجد بازو چاہ کے لہرہ کے سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی کوج پیدا ہو جائے دونوں بازو چاہ کے سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی یہ یہ نگر میں نہیں جانا حضور دیتی والنے بیٹھے ہو یہ سلام دے شپاہ یا دا مجمہ یہ ختم آواز کھولو آواز بینی چاہ دی شیرازی سون بڑا حسین سون میرا شہزاد چلا رہے اوی لوگو زہرہ دے باب دا جشن منان والے ہو میک جملہ کرنے لگا اپنے مکر کرتے ناز کرے کر تو نا دا جشن منان لائے جن نا دی نصب دا صدق اللہ تیریا میرے آنک کر تو تانتے پردے پھائے آئی تھے جن سمجھ آئی یہ ایک کری تڑپ کے بولے گا سابت چو آلہ مقام والا حسین والا میرا نبی جڑے جمعان ایک ری زور لام ان پتہ مچھیاں لے دی جڑی دھرت یہ دی مٹی وچوش کے رسول دی اللہ میرا نبی اللہ اللہ لوگوں میں گلگ پھڑا نگا رسول سائے تو دی نا ارے سامین میں چل جان جن نا دی لب برگ کسی دی لب نئی نا اس میرے آخ دے چہرے برگ کسی دا چہرہ او لوگوں ایتھے گالا آو کھی مکر سو کھ انداز لگا ایتھا ذکر قرآن لین لرے جڑے پڑھ لکھے جوان ہو نا زرہ خور کرے آج اللہ اکبر قرآن لین لین مختلف مقام آتے اس گلدہ ذکر نبی نے بول کے درخواست پیش کی دیا مولا ساڑی اے درخواست اللہ نے کسی نو کہا چپ کرو جو میں جان لاؤ تسی نہیں جان لے لیکن ہیک نبی اینجد ہے جڑا کوہ تور تے بن کے آن دے رب آر نی مولا آج پردے ہٹا میں کو اپنا دیدار کروا او زارت مندل لوگوں میں قرآن پیاء پڑھ لاما حضرت موسی علی سلام آپ نے جگیتا اے مولا تُو پردیا وچھ رہ کے گل لائے تیری آواز اتنی مٹھڑی ہے تیری دیدار عالم کی آئی دیت بجو بادو کٹ کے آن خوش وحان اللہ رضوی صاحب خوش سری تو بجو چان لوگوں ایکٹیب ہو کے بیٹھنے تسی میرے مزاج انہوں سمی دے ہو میں تو مومنہ دے فجود دے رومہ نبی دے روز دا توا پیاں کر دی تبج کرنا لوگو اہاں لکتا بڑا عالا عبدال غفور شاہے ارے لیلہ کے والے اللہ نے اے نیو کھیا کوہ تور تے آن والا کون ارے میری دید واسطے تڑپن والا کون کون نا دے رب نے فرمائی لان ترانی کلیم میری کھارے تی تی تمن نا لیا کون والے آ واسطور مانج تیری آکھ چو پابری نئی جی دا مین رب دا تی دار کر شکے اون مین نکتا پڑ لگا پڑ لکھے لوگ آئی پیت بچ کر یا جے اوئے لوگو اے نبی یادی گفتگون مسترد کیتا ہے نکتا ایوے کائنات والے جس مولا نے نبی یادی گفتگون مسترد کیتا ہے اس سے رب نے محمد چیرے دے شارے تے کعبہ پدلے نہیں خیرا ترہ وریا خو سبحان کمار ای تھن تبج ای نا بچ چین بٹھا گیا نا قرآن پڑھنے لگا چاند جملے اردو میں کہوں گا قد نارا تکل واجہ کا حصہ مہ مصطفی کریم کے لب خموش زبان خموش ہے زہرہ کے بابا کا صرف چہرہ اٹھا رب نے پھر اپنا گھر بدلا اور رب نے پتا کیا صرف تبدیلی کا ذکر نہیں تبدیلی کا ذکر فالان ولی ین کا قبلہ تن یہاں تک کمپلیٹ تھا اگو رب نے ترداد لفظ لا کیا کیا سوڑے میں دشمنہ دی میں اپنا گھار اپنی مردی نہیں بنایا محمد اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے میرے بابا جی امیر المجاہدین اللہ من خادم رحمت لائل آپ فرمانی دشان گل بیچ ہو رہے اوہ میں جڑی بیچ گل ہو رہے نا ان دست لگا اوہ لوگو اب دلغفور صاحب نواز صاحب دی تا فتو تیون والے اوہ میں گل دست لگا مچھے گال دی اوہ مومن جتھے نبی یا دی گفتگو دی پابر مکو وین دی اوہ محمد اشار رہا دی میں نہ مول پا خان باب فیصل عباد علیوی تقریر اتھے کار چھڑی حالانکہ میں پروکیاں لے جا کے بیان کرنے بڑا میرا پرانا علاقہ نعرہ حادری جن سمجھ آئیت مزا ہے ایچھو نے کخل تو کام نہیں لانا ایچھو میرے مل کے پڑھ نا جی دی خات رکل کائنا تو بڑی پتروں گھوڑے تھلے لنگر آری پال ٹی بھی دھیر وڑی چھائی بہی نعرہ ہے حادری جی دی خات رکل کائنا چو بڑی بازو سجا چان جن دا بنا خازی دے نو کرو جی کائنا بنی آج اُس دی آمد آمد بازو کیوں نہیں چان دے اے بان چال والی والی یا شاٹ مار نی آن او ٹھوٹ کے بازو کر دے ارے کر کٹ دا میدان چوکے چھکے مار نی آن ای نہ بدنی بیٹ چال لی نی تے میں ہوں دا بازو چو آرہ سدین آمد آمد ترے پندر اگنے میری نظر پھائے گئی انہیں میں کم آگانا اوئے بیلی او اگر چان دے تو آٹے ست نصیب جاگ جاگ آر میں ایران بیا کرنا زہرہ دے بابا دا تران پڑ میرا مولا تیرے ست نصیب بانو جگا ٹیلا کے جی خاطر کو لکھائے کیا بات شرازی سال واقعی شرازی شرازی نعرہ ہے دری ایک ری بازو کٹ جی دی خاطر کو لکھائے کائنات بڑی آج اس دی آمد آمد ہے کیا بات جی دی خاطر دن تی را چی بنی آج اس دی آمد آمد ہے آئے آئے جی دی خاطر دن تی را چی بنی آج اس دی آمد آمد ہے وما ارس اللہ کا اللہ آئے آئے میں پھر پڑا لگا آئے سہرات باباد آج شرمران والے ہو اے او ایلہ نے جڑا ایلان راب نے کہہ نبی راست نہیں کیتا لیکن جو مٹھے محمد دی بار آیا یہ اللہ نے فرما یا بما ارس اللہ کا اللہ رحمت اللل رحمت اللل رحمت اللل رحمت اللل رحمت اللل رحمت اللل عالم آئے آئے ایک اور دائیں بھائیں چیک کرو کوئی دو نمبر کمپنی دا بندہ بھائیں یہ بھائیں گیا چون نا کھو آج پیلا نبی دا بھرام جی دی خاطر کل کھنا تو بڑی کیا مارو جی کیمرہ شباز سلطانی شاہد بھی بڑی خدمات نے نیٹ پتے دین دی تبلی بڑی بھائیں اعلان پیا کرنا جدو خولا نام دی دائنے کے آنی حلیمہ اسی کپڑے تھون کونے آتے جانیاں پر تو کپڑے تھون کدی نہیں آئی پچھلی کال بڑی لمبی ہے کہیں بندے سمجھ گئے ہو سیرہ کے حلبی آبا نے لکھیا ہے میں پچھلی نیمہ اگلی پڑھا لگا خضرت حلیمہ سادیہ مسکرانیاں فرمایا نیم بی بیو ٹھیک ہے میمی توڑی ترہ لال مکیوں لے کے آئیاں لیکن آنیان فرق کے بے جڑے تسی لے کے آئیاں اوپا کانو پلیت کر دے جڑا میں لے کے آئیاں اوپا لیتا آنو جنو سمجھ آئیے مجمدی کمال اللہ دا فضل تے پیر سیال دے جوڑے ہیں دا فیزان آئی دے دیان کالی ٹو پیلے پترہ توں زور لال ہے نارا ہے حیدری تے ایک وری بڑی سنجید کی دے نا آئی تھے جنو نے ایک گھر سمجھ پاڑا نا جعفر صاحب جنو سمجھ آئیے نا انہیں تھے پڑھنے لوکان دے زمالے تھے وَيُعَلِّمُ حُمُ الْكِتَابَ وَلْحِکْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ اوئے تُو تے میں انسانا آئی تھے نکتہ سن میں مر بھی گیا تُو میری کبر نہیں دعا دینی ہے پہلے نبیان وچوں بڑے بڑے نبیانے اپنے وطن چھٹ دینے اپنے وطن چھٹ دینے پر اللہ نے پہلے نبیان وچوں کی سے نبی دی ہجرت گانو مدینے تے حرم دا درجہ نہیں دی تو ایک مکہ محمد ایک زہرہ دا بابا اوہ سیل تنا لائے اے میرا نبی دی ہے جن مکہ چھڑے ہے اس در تیتے قدم جڑی بیماریاں دی مرگسی قیامہ تک شفاق نہیں تو سنگولی نہیں پایا تو اے تیل لا کیا کھو سبحان اللہ اچھی وادنا کھو سبحان اللہ اے ناجملے عمل غور کر جڑے پیرا تھل لیں زمین دے ٹکڑے اس ٹکڑے ورگا کوئی نہیں تھے جڑے محمد موڈیا تے بیٹھ جاو پوری تریاں میں مجھے مدینے کے خطے جاسا کوئی خطہ لاکر دکھاؤ ربے کعبہ کی قسم وہ ٹکڑا کن بی بے میشل وہ ٹکڑا آدی وہ جڑا قدمہ چھل لے وہ دی میشل کوئی نہیں تھے جڑے رسول دے موڈیا تے گھن خاجہ کمرو دین سیال بھی پیس سیال لجپال آپ جدو بھی کسی کو حضور دا نامے نامی سن دے سن آقا دا نامے نامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے انتو سی دروشی پڑھے میں بھی پڑھے سلی اللہ علیہ وسلم کہیں بلدے اچھے چپو جانا کہیں عقیدت دیو جاتا گھٹھے چمدے اکھا نہ لاندے حضور شاہ خوڑی اسلام پتہ کی کر دے سن نالے مٹھے چھومنے اکھا نہ لانے پھر حضور خاجہ کمرو دین سیال بھی نے رخ مدینے والکرل اللہ دی کا سمجھے نالے نبی دین نسل تے دروت پڑھنا شہزادے عیدت ہو جو تو اڈی نظر کر رہے ہیں نعرہ ہے حیدری کہ اللہ کہ نعرہ ہے حیدری اگو پتہ پیر سے حال کی عرض کر دے سن حضور خاجہ محمد کمرو دین سیال بھی اے جملہ ہمیشہ عرض کر دے سن قرآن تو اے نی بیتورہ بھی اقدام کلابی کا یا رسول اللہ اے عربی ہے اے دا میں پنجابی بیچے ترجمہ کر لگا اوہ حسین یا زہرہ پاک دے پچے آن دے کمیتے مراستی بین کے زنگی گزارن والے عبدالغفور سائے اے دا ترجمہ اے بے پیر سے آل خاجہ کمرو دینہ دے سن کملی والے آ عرض کر دے سن کملی والے آ جڑا تو اڈا شہر مدینہ ہے اس مدینے پاک دیا گلیاں میں چا جڑے چلنے والے کتے ہیں اوہ نا کتیاں دیا کد مانال جڑی لگان والی مٹی ہے اوہ مٹی کمرو دین دی اک میں ہی تھی تڑپ کے پڑھنا تو سا میں میرا ساتھ دیڑنا ہے ہی تھی یہ زبر کیوں نہ عرض کریے چوم چوم اکھا نا لے لاما جڑے تھلے ایکٹیو کے پادو چاہ کے لہرہ کے چوم چوم اکھا نا لے لاما نیم ٹی مدینے دی اوہ اوہ لوگو خاصان دی گل آم مانگ نئی مناسب کرنی میں پیر سے آل دی ارے یا کیتہ دا زکر اے سواستے کر کے جا رہے ہیں اوہ جننہ نو محبوب دے شہر دے کتیاں دیا کد مانال لگان والی مٹی دا اتنا حیاء ہے اوہ نا نو نبی دی گود ویچ پلن والے حسین دا کتا ایک اوری پازو کڑ کے لہرہ کے نعرہ ہے حیدری کوئی زبان خموش ہے نروے جڑا منافق بند ہے اوہ دا میرے کل کوئی علاج نہیں جنہوں رافزی یا تے خارجی یا تے جرا سیم اوہ دا ساڑے کل کوئی حل نہیں میں تھی ان پیا سنان لاما جڑا علی دا بھی نوکر ہے نبی دا بھی نوکر ہے ایک اوری پھر پیارنا چوم چوم اکھا نا لے لاما ہائے ہائے تڑپ کے بھول نین مٹیے مدینے دیئے اے تسی بازو چانے ہیں تھا کہ جان دیئے لو توڑے خطیب سادہ بازو میں لے آچا تسیوں نے اپنا چاک چوم چوم اکھا نا للاوا نین مٹیے مدینے دیئے تینوں اکھا لسنما بڑا نین مٹیے مدینے دیئے ہائے 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 تمازہ آگیا ہے اے تھی بھیر پڑھنا لوکاں دے زمانے تھے دلی دار پتھے رہے چھالویوں تڑپ کے لوکاں دے زمانے تھے دلی دار پتھے رہے سرکار دی سو سالوں سرکار پتھے رہے اے لوگوں آج مٹی دی اتے آن کل مٹی دے تھا لے ٹور ونجھنائیں میں ہاتھ بن کے آکھاں گا جڑی چار دن دی زنگیہ کسے لفنگیں نا یاری نا لائیں کسے ظالم نا یاری نا لائیں کسے قاتل نا یاری نا لائیں کسے سود خور نا یاری نا لائیں کسے ملاوٹ خور نا یاری نا لائیں اور کسے آرام خور نا یاری نا لائیں کسے پدما آشنا یاری نہ لائیں یاری لانیاں او دے نہ لائیں جدنال غازی علم و دین آئے ہاتھیں تڑب کے بول سرکار دشان زور کونی کیوں پہ لان دے لا اکر ٹھویر سرکار دشان سرکار بچے ہائے ہائے کسے دی دولت ککڑانی لڑائی تے لگ دیئے کبوتر بازی تے لگ دیئے تسی کتنے مقدرہ والے ہو جنہ دی دولت مٹھے محمد جیسل دے دوساندہ سے آئے توانو مال پیارا نہیں توانو آمیر آدالال اسے محول سرکار دشان سانو ترائے بندے جڑے رہ گے سان اونا چلا کیتا ہے دو دی بیٹری چار جو گی ایک بندہ ازے بھی روسیا روسیا بیٹ لگ دے نعرہِ حیدری بازو چاہ کے سرکار دشان سانو سرکار بتھے رینے نعرہِ حیدری میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا میری لیبریری میں بک پڑھی ہے ایزے تلبی لمبات رز کرنے لگا ہوں آج جی میں رہ کر بلال کہتے ہیں موزن رسول کہتے ہیں لوگوں جب امیہ کے ریور نے روحِ مصطفیٰ کو دیکھا بلال کہتے ہیں اس ریور نے ان بکریوں نے اپنی بھوک چارے سے نہیں مٹائی محمد کے نظارے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ ذہن چھ رکھو جی دیتے مصر دیں ہیں بی بی آشکو بن جا اوکو یوسف آن دیں جی دیتے ہیں رب خود داشکو بن جی اوکو محمد آن اچھا اچھا اوہ نکتہ رہے نہ جائے نکتہ سن لے وہ پھر ٹیم میری لگ گیا پونے دس سو گئے تے انہیں میرا توڑنا ٹیم سی ہیں جن ہنجی ماشاءاللہ جی میں پانچ منٹ لا دے نہ ہوئی نعرہ حیدری انجھ ایک گھنٹہ خطاب ہو گیا کو سمجھ آئی توان آج ہن کہیں ہنگ دے بھی سجن جے منٹ بین ہے تے ریٹ جڑا پانچ لکھ تو بھی تو نکلے کونی توان سمجھ آئی نعرہ حیدری توان آگی سمجھ نعرہ حیدری اون میں گھر گھر ٹورن لگا آج جے بذرگو آج انشاءاللہ انشاءاللہ مالک کرم فرمائے گا آپ بیٹھو جنہ کوئل اولاد نہیں میں ایک کو اتھدوا کرانگا بابا جی تڑپ کے آپ نے فرمایا میں ایک کو جملہ کہنے لگا مولا تیری اوزاتے جنہیں پتھر بھی چود ڈاچی بھی ٹوری ڈاچی دا بچہ بھی ٹورے اے الہ العالمین تیری اوزاتے جنہیں بغیر سبب تو مریم نو سونا پتھر دیتا ہے مولا تینوں انہا قدرتان دا واسطہ جنہا کل اولاد نہیں انہا نو نیک پتھر عطا فرما اور ایک اے بھی میں دعا کرنگا رزوی شایب لوگو جنہا دا جشن عبدالغفور شایب اے سنگی ملائی بیٹھے نواز شایب اللہ دی قسم اس مٹھ محمد دی خوشی دے گھر اللہ نے اپنیاں نویں پتھر بندے نے غیرانویں پتھر بندے نے مولا تینوں انہا گھڑیاں دا واسطہ آج اسی بھی تیرے یاد دا جشن مانا کے بیٹھے ہیں جیڑے اولاد توں محروں لے انہا نو نیک اولاد تا فرما کہہ دونا آمین اینڈ تے میں دعا کرنگا مولا تینوں زہرہ دی جوڑی دا واسطہ علی تے پتھران دا واسطہ ارے جنہاں گھلولاد نہیں انہاں نو نیک بیٹے ہیں رحمت والی بیٹھیاں دا فرما میں انہیں تھجڑی اگلی گل کرنگا کال بڑی کمال والی ہے لیکن ایک اوری پیار نہ پڑھنا سرکار دی سانو غوثِ آزم دا آپ نے کیا ہے میں پانچ منٹ چو پونے دس ہو گئے میں ایک نکتہ ہے میں جڑا توان سنانا ہے لازمی اوہ سننا ایدھے تو جو کرنا بغیر سور تو چلو پڑھ دینا میں تقریح کر دیا کر دیا شروع تھو کی تھی ساڑھے نبی دیا زلفان ورگی ہیں بابا جی ایدھے تو جو کرنا کسے دیا زلفان نہیں ساڑھے آقا دی پشانی ورگی کسے دی پشانی ساڑھے آقا دی ناک مبارک ورگا کسے دی ناک نہیں حضور دی لبان ورگی کسے دی لب نہیں نالی میں کیا ساڑھے آقا دی چیرے ورگا کسے دی چیرہ نہیں اے دی اتھے پھر میں قرآن چو دلیل دیتی ہے کہ جس رب نے نبیان دی گفتگون مسترد کیتا ہے اس سے رب نے محبوب دی چیرے دی اشارے تھے اپنا گھارو بدلے اچھی بادنا کھو تو اوڑے ہی تھے دیان کرنا تُساہ کمال تو اڈا محول بڑا سونا اندر بھی مجمع بار بھی اسے نہیں بیٹھے ہو آئی دا اجتماع پہ دست دے مچھیاں والا پینڈ اے علاقہ اے حرامیان دا علاقہ نہیں اے حلالیان دا علاقہ نہیں کمال تو اڈا محول اور اگلہ جملہ بڑا کمال والا ہے بڑا کمال والا جملہ ہے تُساہ تڑپ جانے ہیں ٹھیک ہے تُو تے میں گناہگار ضرورا خطاکار ضرورا لیکن تُو تے میں بحمد اللہ مرتد نہیں نبی دے غدار نہیں آل محمد دے گستاخ نہیں صحابہ نو گالیاں دین والے نہیں اسی اصحاب مصطفیٰ دا حیاء آل محمد دا عدب کرنے والے ہیں بلکہ خدا دی قسم ہے اگر میں ایک گال کراں تے سو پرچنٹ دوستے اسی یو پختہ والے مومنہ سنو نبی دا بھی حیاء تے نبی دی ہر نسبتہ حیاء بادو کڑ کے آگ سبحان اللہ اور اے دے ہوتے میں خاجہ کمرو دین سیال بھی اپنے قائد ارے قائد ملت اسلامیہ دا عمل تے نظریہ تے فکر پیش کر چکے ہیں ادرات توجہ کرنا اے اسی تے نبی دی پسندی دا سب دیلوں میں کدو شریف آنے جن سمجا یہ باہ کڑ کے آگ سے سبحان اللہ حضراء اے جنہ نو قبلی والے دی پسندی دا سب دیلوں میں کدو شریف آنے او ننوہ صاحب محمد یاد محمد او نکتہ سنو اپنا کی ناد سے جعفر صاحب تواڑی میں نظر کرنا نکتہ بڑا کمال والا اسی گناہگار ضرورا لیکن نبی دی امتی یا نواز صاحب نوازی نہ تواڑا خدا دی قسم جل لجپال نبی نے نہ تیری میری اپنی امت اپنے غلامہ دی سفارش اشارے نل نہیں کرنی بول کے کرنی جنو سمجھا یہ فیرہ کو سبان او لما جھونگے نے جننا دیا اشاریاں تے کعبہ پدل جائے او لگو او لگو ایچھے یا اللہ ایچھے یا اللہ ادرت بول لینا بریلی دی تاجدار نے ایچھے کیا کون دے او سبا ٹوپی یا لیا شہزا دیا ان لالو زور کو انڈ ہو گیا کم لنگر تے سن لبنے لبنے نارا ہے حیدری سارے کریں مسکر آ کے کون دے کہاں ہے دے نیکو مو چاہیے اے نقش بندی یا اللہ ٹوپی تے میں بڑی چنگی پی لگ دی دے بادو کڑ کے لے پتر گھڑے تھے لے لہرہا کے کون دیتا ہے دینے قوم چاہیے جی دینے والا ایسا چاہاں مارا نبی آئے دینے والا ایسا چاہاں مارا نبی اور ایتھے انڈتے غوث پاک دا ذکر کر لے لیا جنہوں اللہ نے محمد خونال بڑھایا اوکو عبدالقادرہ نبی آئے ہائیوں تو سارے ولی موترم ہیں مگر غوث عظم بھی آتے تیری کیا بات ہے ہائے غوث عظم پیا تیری کیا بات ہے غوث عظم زمانے کا سلطان ہے غوث عظم کا گھر خیر میں فیضان آج دن دس روی ثانی رات گیا رہا میں ہمی پور بنگلے دی بڑی مسجد اندر اس رات کے بڑی وری آیا اے سالونا بڑا ٹیم گیا قبلہ میں قبلہ شریف مدنی صاحب نو مادرت کی تھی میرا ایراد دائی یہ رات مچھیاں والیاں کو لجانے نبی دے نوکر نے نالے غوث عظم دے ایک اوری دورا محبت دینا اوے لوگوں غوث عظم نے فرمایا ساٹھا پان جا ساٹھا پان سے پھر خطاروں کے نامر سے مرے وفاداروں جنہوں ایسا مجھا یہ اوتے ترب کے بولے غوث عظم زمان میں کا سلطان ہے غوث عظم کا گھر گئے میں فیضان ہے اچھا کدھی ٹیم ہوئے جدو ایک دن دس آوے رات گیا رہا گھروں ٹرپے آ کر اللہ دی قسم چاہ کے آنا جدو تو پیر سے آل دے دربار دے جائیں گا اتھے ویتن میرے غوث دی گیار بھی نظر آئے گی آئے ہاں تو سلطان باؤں بن جائے گا اتھے بھی میرے غوث دی گیار بھی نظر آئے گی ٹو پیر پٹھان کل جائیں گا اتھے بھی تن میرے غوث دی گیار بھی نظر آئے گی تو بابا فرید کل جائیں گا اتھے بھی تن میرے غوث دی گیار بھی نظر آئے گی تو داتا لی حجوری کھل جائیں گا اتھے بھی تیروں میرے غوث دی گیار بھی نظر آئے گی اور لوگ چنہ دے اسی نعرے مارنے آو غوث دے نعرے او دی وجہ ہے نا سارے ولیوں کی گردن جو کائی ہوئی مہر ان کے قدم کی لگائی ہوئی چاہے آوتا تو ہو چاہے اب دال ہو میرے غوث سے جلی کا مداخان ہے آئی تھے ین کر لیا شرک تو غرب جنوب تو شمال او اے بلیاں تے غارے جڑے کتر اے ولی تے کتب درجہ بلائے تے فیدر انا سمیت آج اسی جڑے نوکرانا ساڑا بھی یہی ندری ہے یا غوث پی یا سرکار میں منگتا تیرا کمال آپ دی محبت آپ نے بڑی حقیدت نہ سنے ہیں اے حقیقت ہے اگے مصروفیت نہ ہوں دی ویسے اگرچہ تقریباً سوہ گھنٹے دے رونڈ بوٹ خطاب ہو چکے ہیں اور خطاب میں جتو شروع کیتا ہے اُتھے انڈ کر جانا بہت توجہ کروگے انڈ ایس جملیتیس میرا بیٹا ہی دے تیان کرنا ہے نبی دے دیوانے بیٹھے ہو انڈ تو پہلا ایک اور عبادو چاہ کے انترانا پڑنا ہے نعرہِ حیدر اے لامہ صاحب اے لامہ صاحب تعید کرسن جدو سیدنا صدیقی اکبر نے اپنی اکھانا منظر ڈٹھ ہے نا کہ نبیان دے سردار نے ولیان دے سردار علی دا بادو چاہ کیا کہہ ہے من کون تو مولا فہاز علی مولا جدا میں مولا ادالی مولا ابو پکر پاک اگے ودن صدیقی اکبر آن دینے علی صرف تسی ساٹے مولا نہیں دوسری فرش والیاں دے بھی مولا عرش والیاں دے بھی مولا دے پھر میں تھے کیوں نہ کما آئے 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 نچیاں والے بے چرین والے ہو میں تھے کیوں نہ کما میں ہیدری مول پا چھڑے ایک بندہ جڑا ان تک نہیں بولیا میں ان پیر علی دا نالے شکریہ دا بھی رنگ بدل آئے نالہ ہے ہیدری تیکری پیانا میں ہیدری میں ہیدری میرا حوالا علی 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 میں صدقے جامان لابدہ پیار قبول فرمائے انہانی عقیدتیں ایک اور ہی بازو کٹ کے بول میں ہیدری میں ہیدری میرا حوالا علی علی اوہ بختہ والے نے لوگ لوگ جینا دنا جنا دا نالہ علی علی بازو چاند ایتھے جڑا بندہ نہ بولیا میں کو دیا بالی ہو جانا ایک اور ہیٹے لا کے بول آج بول کے دس یہ بستی علی دے نوکران بھی بستی ہے یہ صاحب محمد وہ فاداران بھی بستی ہے میں ہیدری اوہ پترہ تیرا تیان کیلئے اوہ پڑھ لے میں ہیدری میں ہیدری میرا حوالا علی میں زیارت کر رہے ہم بڑی مہربانی اللہ کی تہہر پندے دی زبان تے پیر علی دہ ترانہ جارے کیا بار میں ہیدری میرا حوالا علی ہائے ہائے اوہ پختہ والے انہیں لوگو لوگو چینہ دانا علی علی زکر علی 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 منافق کے لیے جربے شدید ہے محمد کے خلد کی پکی نبید ہے تفریق تفریق کر دیتا ہے تھکت نارا علی کا جو سن کے جل جائے سمجھو وہ نسلے یا دیگ یا دیگ ہائے ہائے بختہ والے لوگو لوگو جینہ دانہ را جینہ دانہ را جینہ دانہ را جڑے کھلوکی ہو دروازے قدل ہو بازو چاہ کے کریں بختہ والے لوگو لوگو جاپ فر صاحب تو آڈی ٹرین ٹورتے نہیں جلدی آج ہو ذرا جلدی واپس ہو نارا ہے ہائے دری اوہ پختہ والے لوگو لوگو جینہ دانہ را بڑی میرونی جلہ کے بھور اوہ پختہ والے لوگو لوگو جینہ دانہ را علی علی کیا بات کیا بات ہے میں خطاب ختم کر لگا اینڈالا جبلہ مومن دیا سے یہ تنا سننا ہے اور اس جملے تے گوھر کرنا تو ساتھ نہائی چی بیٹھ کے مولا حسین دا ڈٹ جانا مولا حسین دا ڈٹ جانا اے یزید دے باتل ہون دی دلیل ہے مولا حسین دا ڈٹ جانا یزید دے باتل ہون دی دلیل ہے اور پیر علی دا من لینا ابو بکر و عمر عثمان خانی دے ہاں کھون دی اٹھ کے لے ہمار خطرہ اٹھ کے شہداتے نہ رکھ کیا بات بڑی ماں اللہ تعالیٰ پیار قبول اے توڑے مولی طریف نہیں ایس دور چی بندیاں دا انہ جذبہ من چھبیس سال ہوگی نے سلاحین دے اندر دین دے خدمت کر دیا سوبہ شام چار رہے ہیں حاضر من فضل ربی پیر سیال دا فیزان ہے ابو بابی جی بکر خدا گوائے ایک توڑے تے اللہ دا خاص کرمیں میں وکھے آئے اکثر از رادی پوزیشن وجود دیتے تے روح نبی دے روزے دا تواف مالک انعقیدہ دا صدقہ میرا مالک توڑے دینی دنیاوی معاملات اللہ تعالیٰ آسانیہ تا فرمائے اور میں انہیں اتحجازت لانگا اور تُسا ٹل لاکے ایس نارے دا جواب دینا ہے تائی دارے ختم نبوبت اے تو ان پتہ ہے جس جنے نے ویل چیر تے بیٹھ کے ساری ساری رات آقا دی ختم نبوبت دا نار علوائے بابا جی اس جنے دے جنازے پونے دو کروڑ مومن پھر کمال وے کو اس جنے دا اپنا نام خادم حسین تے وڈے پتر دا نام ساد حسین تے چھوٹے دا نا انس حسین اے تو ان پچھلی جے گال سمجھ آئیے تو جنے نے دس ہی ہے اس ہی کل بھی یلی والے اس ہی آج بھی یلی والے تادار ختم نبوبت مصطفیٰ جانے رحمہ مصطفیٰ جانے رحمہ کل بھی Mysنو جند piper تدا